حدیث نمبر 3572 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرتے تو وہاں شہد نوش فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس تشریف لائیں وہ یوں کہے کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافی ایک قسم کا گوند جس کی بو آپ کو ناپسند تھی کی بو آتی ہے بس آپ ان میں سے ایک کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے یہ بات عرض کی کہ آپ نے فرمایا میں نے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے پاس شہد پیا اور آئندہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی ترجمہ آپ ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کے لئے حلال کی ہیں یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پارے میں نازل ہوئی اور اِذَا اَسَرَّا النَّبِيُّ اِلَا بَعْدِ اَزْوَاجِهِ سے مراد آپ کا یہ فرمانا ہے کہ مغافی نہیں بلکہ میں نے شہد پیا ہے